کہیں اپوزیشن جماعتوں کو ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نیوٹرل ہو جانے کے دعووں کے بعد اپوزیشن جماعتیں وزیر آدم عمران خان کی خلاف تحریک عدم اعتماد دولا رہی ہیں لیکن ان خشات کا بھی ازار کیا جا رہا کہ کہیں اپوزیشن کو ایک اور شکست سے دوچار کرنے کے لیے ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا جس کے بعد کپتان آرام سے اپنی حکومت کو پانچ سالہ مدد پوری کر لیں گے معروف صافیہ مار مسعود اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا یا جو سلوک فیناس بل کے موقع پر اپوزیشن سے روا رکھا گیا لیکن پھر بھی لوگ بجا طور پر خوف خطرے اور خشات کا شکار ہے ان کے بقول خوف اس بات کا ہے کہ یہ سب ایک ٹریپ نہ ہو جس کا مقصد اپوزیشن کی سبکی ہو اور عمران کا اقتدار مکمل کروانا ہو خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ووٹ کو عزت دینے والوں کو سمجھوتا کرنا پڑ جائے گا اور خشہ اس بات کا بھی ہے کہ نئے الیکشن کا وعدہ کر کے نئی حکومت کو طول دینے کے بہانے تراشے جائے اور بعد ازاں یہ وعدہ جنرل جاول حق کے نوے دن میں الیکشن کا دعویٰ ثابت ہو ہمار مسعود کہتے ہیں کہ فرض کیجئے عمران کے خلاف اپوزیشن کی تحریکت میں اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور فوری نئے انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے تو کیا سیاتی جماعت اس مہم جوئی کے لیے تیار ہیں کون کون تھی جماعت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے اور کون کون تھی جماعت ابھی تیاریوں کا سوچ رہی ہے کس کا عوام کی نفس پر ہے اور کس کا مطمئے نظر جوڑ توڑ کی سیاست ہے کون الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے کی خواب دیکھ رہا ہے اور کون نظریہ کی سیاست کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے بقول امار مسود تیاری کے حساب سے تیاریک انصاف سب سے بڑی کمزور ویکٹ پر ہے ساڑھے تین برس کی مہترائی نسلسل یوٹن ویڈ گورننس اور خارجہ پولیسی نے تیاریک انصاف کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگوں کی بڑی تعداد متنفر ہو چکی ہے بہت سے لوگ جو اس جماعت کی ٹکٹ پر جیتے تھے وہ تیاریک انصاف سے ٹکٹ بھی آسل کرنے کے خواہ نہیں ویسے بھی ہر حکومت کی کارگردگی کی پولیشن عوام کی جانب سے ہوتی ہے تیاریک انصاف کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا حکومت کی تیادی جماعتیں مسلم لیکا فمکیم اور جی ڈی اے اور باپ جیسے گروپ حکومت کی تین سال طرف داری کا خمیازہ بھگتیں گے وزارتوں کے مزے لینے والی اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کبھی ان کو عوام کے پاس بھی جانا ہوگا اسی عوام کے پاس جن کو مہنگائی نے مار دیا جس کو بے رزگاری نے ختم کر دیا جس کو اس دور پر آشو میں جینا دو بھر ہو گیا اس لیے ان چھوٹی جماعتوں اور گروپس کو حکومت کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی خیال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان جماعتوں کا جسہ پہلے سے بھی کم ہو جائے گا جو چند نشستیں ان کے مقدر میں تھیں یہ ان سے بھی جائیں گی دوسری جانب حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان جماعتوں نے کسی بھی کسم کی عوامی رابطہ مہم سے ایتنات کیا جان بوجھ کر لوگوں کے مسائل سے پردہ پوشی کی جس کا خمیازہ ان پائندہ اندخوابات میں مغتنا پڑے گا مارمسوط کہتے ہیں کہ اب ذکر اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں کا ہو جائے پیپلز پارٹی باوجود کوشش کے پنجاب میں قدم نہیں جما سکی بیانیے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے کردار پر سوالات اٹھتے رہے ہیں یہ جماعت جو کبھی پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت تھی اب نظریات انتشار کا شکار نظر آتی ہے ماضی قریب میں اس جماعت نے بہت سے مواقع پر سمجھوتا کیا جو اس جماعت کا طورہ امتیاز نہیں کے پی کے میں ان کی نشستیں بہرحال موجود ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں اپکیو ایم کی تقسیم کے بعد بھی پلز پارٹی کے لیے گنجائش باقی ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ تخوابات میں یہاں اچھی تعداد میں نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائیں اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی ایف وہ جماعت ہے جس نے نہایت دلائری سے پوزیشن کی بڑی بڑی قوتوں کو لرکارہ جلسے لانگ مارچ کیے کسی موقع پر سمجھوتا نہیں کیا کسی موقع پر بھی کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوئے ہر شہر میں ان کی حامیوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کو مولانا نے بہت ایکٹیو بھی رکھا ہوا ہے کیا پی کے انتخابات میں انہوں نے متاثر کن کامیابی بھی حاصل کی یہ جماعت باقی جماعتوں کو سرپرائز دینے کی اہلیت رکھتی ہے پاکول امار مسود مسئلہ صرف یہ ہے کہ امار یہاں دینی جماعت میں انتخابات میں کبھی بھی بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں ان کی سٹریٹ پاور جلسوں میں لوگوں کی تعداد جانسار کارکون اپنی جگہ لیکن قومی سطح کے انتخابات میں ان کی کامیابی ہمیشہ محدود رہی ہے یہی علمیہ اگلے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام فیر کو پیش ہوگا مسلم لیگ نون اس وقت عوامی مقبولیت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے ہر صوبے میں ان کی حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ان کو فائدہ یہ ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کا ہنر بھی ان کے پاس ہے اور نظریہ کا نعرہ بھی ان کے ساتھ ہے پنجاب میں اس وقت انہی کا توتی بول رہا ہے کسی اور جماعت کے لئے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں ڈینٹ ڈالنا محال ہے نواز شریف نے گزشتہ پانچ برف میں جو سیاست کیے اس سے اس سماج میں ایک بڑی شعوری تبدیلی وقع پذیر ہوئی مسلم لیگ نون نے ان برسوں میں ورکرز کو بھی اکٹیو رکھا ہے ان کو سوچنے کا میٹیریل بھی فرام کیا اور عوامی جذبات کی سیاست بھی کیا اگر ہم یہ فرض کریں کہ تحریکت میں تمات کامیاب ہو گئی اس کے نتیجے میں جلد از جلد انتخابات ہوں بظاہر یہ قیاس درست لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے سے بڑی قوت بن کر اگرے گیا اور اگر ان کا انتخابی اتحاد مولانا فضل الرحمان سے ہو گیا تو اس قوت کو کوئی نہیں بچھار سکے گا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں